تیگ ٹی وی اپڈیٹس یو اپڈیٹس یو آباود کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe ڈیلی کنیڈیان نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at تیگ ٹی وی کینیڈا داخل ہونے کے خواہش مند امریکی شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ویکسین حاصل کرنے والے امریکی 9 آگستے کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے آنے والے دنوں میں دیگر ممالک کے لیے بھی نرمیہ کی جائیں گی اسلاموفوبیا سے متعلق نیشنل کانسل آف کینیڈین مسلم کا بڑا قدم نفرت اور نسل پرستی سلمٹنے کے لیے ایک سٹھ پالیسی پارشات جاری کر دی گئیں ان سی سی ایم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم مزید جانے ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے دنیا کے مختلف ملکوں میں آج عید الزوہہ منائی جا رہی ہے کینیڈین وزیر آدم جسنٹ روڈو کی طرف سے مسلمانوں کو عید کی مبارک بات جسنٹ روڈو کہتے ہیں کہ کینیڈا کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کے کردار کو سراحتیں ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ تیس ہدار آٹھ سو نواستی تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں چھبیس ہدار پانچ سو چار ہو گئیں اغوانستان میں عید الزوہہ کے دن صدارتی محل کے قریب راکٹ حملہ صدارتی محل میں عید الزوہہ کی نماز ادا کی جا رہی تھی جسے جاری رکھا گیا دماغوں کی آوازیں گرین زون تک سنائی دی گئیں دنیا بھر میں کرونا وارس کی تباہ کاریاں جاری ہیں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد انیس کروڑ اٹھارہ لاکھ سے بڑھ گئیں جبکہ اکتاریس لاکھ آٹھ ہزار ایک سو اٹھتر افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ نابدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا داخل ہونے کے خواہش مند امریکی نو اگست سے کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے تہام اس کے لیے ان کا مکمل ویکسینیٹ ہونا ضروری ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا داخل ہونے کے خواہش مند امریکی نو اگست سے کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے تہام اس کے لیے ان کا مکمل ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے کینیڈا کی وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ نو اگست سے شروع ہونے والے ہفتے سے مکمل ویکسین شدہ امریکی مسافروں کو کینیڈا میں داخل ہونے کی اجازت دے گی اور سرحدی اقدامات میں نرمی کو تقریباً ایک ماہ بعد دیگر غر ملکی شہریوں کے لیے بھی بڑھا دیا جائے گا حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ابتدائی قدم کینیڈا کی حکومت کو سات ستمبر دوہزار اکیس سے قبل ایڈجسٹ شدہ سرحدی اقدامات کو مکمل طور پر فاعل کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کینیڈین اور امریکیوں کے درمیان بہت سے قریبی تعلقات کو تسلیم کرتا ہے سرکاری حکام نے بتایا کہ نو اگست کو بارہ بجے کے بعد امریکی شہری اور امریکہ کے مستقل رہائشی باشن دے سواب دیدی مقاصد کے لیے کینیڈا آ سکیں گے اگر انہوں نے آمد سے کم از کم چودہ دن قبل کینیڈا میں استعمال کے لیے منظور شدہ چار کوویڈ نائنٹین ویکسین میں سے ایک کا مکمل کورس کر لیا ہو بارہ سال سے کم عمر کے غیر ویکسین شدہ امریکی بچے مکمل ویکسین شدہ والدین سو تیلے والدین یا قانونی سرپرست کے ساتھ کینیڈا آ سکیں گے اور چودہ دن کے قرنطینہ سے مستثنہ ہوں گے لیکن انہیں صحت عامہ کے مطالقہ رہنما خطوط پر عمل کرنا ہوگا تمام مسافروں کو کینیڈا آنے والی پرواز میں سوار ہونے سے پہلے آرائیف کین ایپ یا ویب سائٹ پر ویکسینیشن کا ثبوت اپلوٹ کرنا ہوگا اور سرحدی حکام کو پیش کرنے کے لیے اپنے ساتھ ویکسین سرٹیفیکیٹ لانا ہوگا ابھی تک امریکہ نے ثواب دیدی مقاصد کے لیے ملک میں داخلے کے خواہشمند کینیڈینز کے لیے پابندیاں ختم کرنے کے اسی طرح کے منصوبے کا اعلان نہیں کیا ہے نیشنل کانسل آف کینیڈین مسلمز نے ملک بھر میں نفرت اور نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے ایک سٹھ پالیسی سفارشات جاری کی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں حالیہ برسوں میں کینیڈین مسلمانوں پر متعدد محلق حملوں کے تناظر میں نیشنل کانسل آف کینیڈین مسلمز نے ملک بھر میں نفرت اور نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے ایک سٹھ پالیسی سفارشات جاری کی ہیں یہ سفارشات جن میں نفرت انگیز جرائم سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے فوجداری، ذابطے میں ترامیم، نصاب کا جائزہ اور اسلاموفوبیا کے متاثرین کے لیے قومی فرم شامل ہیں رماحفتہ اسلاموفوبیا کے بارے میں ایک قومی سربراہ اجلاس سے قبل سامنے آئی ہیں کانسل نے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ ہم ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے اور مزید جانیں ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے سفارشات کا اعلان کرنے کے لیے پیر کو ٹرانٹو، لندن، کیوبیک سیٹی اور ایڈمنٹن میں نیوز کانفرنس منقد کی جا رہی ہیں کیوبیک سیٹی مسجد کے شریک بانی اور سابق صدر محمد لابیدی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلاموفوبک کاروائیاں بڑھ رہی ہیں اور تیز ہوتی جا رہی ہیں پیر کو جاری ہونے والی پالیسی سفارشات کو وفاقی، صوبائی اور بلدیاتی سطح پر تقسیم کیا گیا ہے ان میں نفرت پر مبنی جرائم سے بچ جانے والوں کے لیے مجاوزہ نیشنل سپورٹ فنڈ کا قیام قومی سلامتی کے داروں کے بارے میں تحقیقات کہ وہ سفید فام بالا دست گروہوں سے کس طرح نمٹتے ہیں اور کیا انہوں نے ان ایجنسیوں میں دراندازی کی ہے نفرت پر مبنی حملے، قتل، دھمکیوں اور شرارتوں کے بارے میں فوجداری زابطے میں نئی دفاع جن میں ہر خلاف ورزی کے مطابق مخصوص سزائیں شامل ہو دوہزار اکیس کے آخر تک اسلامو فوبیا کے خلاف وفاقی حکمت نے عملی مسلمانوں کے لیے مالی آنت شامل ہیں آج کے ہی دن جب یہ تحریک منظور ہوئی وفاقی حکومت نے بھی اعلان کیا کہ وہ اسلامو فوبیا پر ایک اضافی سربراہی اجلاس بودھ کو منقد کرے گی ان سی سی ایم کی طرف سے پیش کردہ مزید سفارشات ان کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں کینیڈا اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں عید الزہم مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے جبکہ اس دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں عید الزہم مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے جبکہ اس دوران کرونا وارث سے بچاؤ کے حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے کینیڈین وزیراعظم جیسٹن روڈو کی طرف سے مسلمانوں کو عید مبارک کا پیغام دیا گیا ہے اس دن مسلمان روایتی طور پر نمازوں میں شریک ہوتے ہیں تحائف اور مبارک بات کا تبادلہ کرتے ہیں غریبوں کو امداد پراہم کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں اور اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ خصوصی کھانا باٹھتے ہیں یہ اہم دن اب بھی قربانی، ہمدردی اور فراہ دلی کے اسپاق پر غور کرنے اور زندگی کی نعمتوں کی قدردانی کا ایک ماقع فراہم کرتا ہے اب یہ بھی وقت ہے کہ تمام کینیڈین ان بہت ساری کوششوں کو تسلیم کریں جو مسلم کینیڈینز نے نسل در نسل ہمارے ملک میں کی ہیں ٹرودو کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ اس سال کی عید منانے کے لیے دوستوں کے ساتھ ایک بار پھر محفوظ طریقے سے جمع ہو سکیں گے اور کچھ کو آئیسولیشن میں رہنا پڑ سکتا ہے اور بہت سے لوگ ایک بار پھر حج سے محروم ہیں لیکن اگر ہم سہت عامہ کے رہنما خطوط پر عمل کرتے رہتے ہیں اور جیسے ہی ہماری باری آتی ہے اور ویکسین لے لیتے ہیں ہم اس وائرس کو شکست دے دیں گے اور ہم سب مل کر اگلے سال عید منع سکیں گے کرونا وائرس کی وبا کے مد نظر اس برز بھی عید الازہ کا تہوار کوویٹ پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے منایا چاہ رہا ہے اس کی وجہ سے روایتی جوش و خروش کم ہے مسلم ملکوں میں بھی عید کے اجتماعات کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی تھی ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم یہ تسنیم کرتے رہتے ہیں کہ کینیڈا میں اسلاموفویہ اور مسلم دشمنی ایک حقیقت ہے لندن آنٹیریوں میں حالیہ سانہے کو ایک تکلیف دے یاد دہانی یاد آتی ہے کہ مسلمان ملک بھر کی برابریوں میں توہین دھمکیوں اور تشدد کا سامنا کرتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں نفرت اور تفریق کا کوئی مقام نہیں ہے اسی لیے حکومت کینیڈا باعث جولائی کو اسلاموفویہ سے متعلق قومی اجلاس کی میز پانی کرے گی تاکہ اس نفرت اور امتیازی سلوک کے خلاف سخت کاروائی جاری رکھے کرونا وائرس کی وبا کے مد نظر اس برز بھی عید الازہ کا تہوار کوویچ پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے منایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے روایتی جوش و خروش کم ہے عید کے اجتماعات کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی تھی اس موقع پر مقامی مساجد میں نماز کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کا بھی احتمام کیا گیا تھا جبکہ نمازیوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کا کہا گیا تھا انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار تین سو سنتالیس تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد چودہ لاکھ تئیس ہزار آٹھ سو نواسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار پانچ سو چار ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ بانوے ہزار سات سو ستتر افراد سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار تین سو سنتالس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ناؤ ہزار دو سو چورانوے ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبہ میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھ انتر ہزار چار سو اکتیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11236 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البیٹا میں 232806 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2316 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 14487 تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1763 ہے اغوانستان کے دار الحکومت کابل میں عیدال دوہا کے دن نماز کی ادائیگی کے وقت صدارتی محل کے قریب راکٹ حملہ کیا گیا مزید ایوال اس رپورٹ میں اغوانستان کے دار الحکومت کابل میں عیدال ازہ کے دن نماز کی ادائیگی کے وقت صدارتی محل کے قریب راکٹ حملہ کیا گیا اغوان میڈیا کے مطابق راکٹ صدارتی محل کے قریب داغے گئے حملے کے وقت صدارتی محل میں عید الازہ کی نماز ادا کی جا رہی تھی جسے جادی رکھا گیا غیر ملکی خبر ایجنسی ذرائقہ کہنا ہے کہ صدارتی محل کے قریب کم از کم دو راکٹ داغے گئے یہ راکٹ صبح آٹھ بجے داغے گئے اور ان کی آواز گرین زون تک سنی گئی دوسری جانب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ کابل ائرپورٹ پر ترک فوجیوں کی تائیناتی کے معاملے پر تالبان کو رضا مند کرنے کے لئے ان سے مذاکرات کریں گے استمبول میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ تالبان ترکی کے موقف سے آگاہ ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے کہ تالبان سے کس نویت کی بات ہوتی ہے اور یہ کہاں تک چھوٹی ہے تاہم ترک صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ اس معاملے پر تالبان سے کامیاف مذاکرات کر لیں گے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,24,983 تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ پچاس لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد متاثر ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد انیس کروڑ اٹھارہ لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ ایک تالیس لاکھ آٹھ ہزار ایک سو اٹھتر افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ چھالیس لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ تیس لاکھ باون ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,24,983 تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ پچاس لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ گیارہ لاکھ چوہتر ہزار سے زائد ہے اور چار لاکھ چودہ ہزار پانسٹو تیرہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ تیرہ نوے لاکھ اکیانوے ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور پانچ لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو ستتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں اٹھابن لاکھ اکتر ہزار آٹھ سو اکیاسی افراد متاثر اور ایک لاکھ گیارہ ہزار چار سو بانوے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں پچپن لاکھ سنتیس ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور پچانس ہزار چھے سو چار ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہزار نواسی ہو گئی جبکہ پانچ لاکھ دس ہزار آٹھ سو انتر افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ٹیک ٹی وی ٹیک 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 �